اللہ کو جدت کا نظام پسند ہے یا فسودہ نظام پسند ہے یہ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو اس کا جواب ہمیں بڑا عرام سے مل جائے گا مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ایک عورت گھر سے پانی لینے کے لیے پانچ سے دس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی تھی اور وہ ایک گڑھا لے کر نکلتی تھی اور وہاں سے ٹیوب بیل سے یا چشموں سے پانی لا کر کے اپنے گھر کی اگلے چوبیس گھنٹی کی ضروریات پوری کرتی تھی وقت گزرتا چلا گیا آج کی عورت سبوٹتی ہے اور گھر کا نل کھولتی ہے اور پانی اس کے سامنے پیش ہوتا ہے یہ تبدیلی جدت کا نتیجہ ہے آخر کسی کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے موبائل اندر ہی رکھا تھا اس نے غور و فکر کے بعد اس کو تخلیق کر دیا جہاز بھی کسی کے ذہن کی پیداوار ہے آج ہم اپنی زندگی میں جتنی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کے ذہن کی تبدیلیاں اور ذہن کی غور و فکر کا نتیجہ ہیں اور جیسا کہ ہر آنے والا گزرے وے سے بہتر ہے آپ آج بچوں کی طرف اگر دھیان دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچے پہلے کے ڈل ہوا کرتے تھے وہ چیزوں کو اتنا نہ تو ان کے سوال اتنے خوفناک ہوتے تھے نہ ان کی ایکٹیوٹیز اس قسم کی ہوتی تھیں آج بہت چھوٹا سا بچہ سمارٹ فون کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ کہیں سے سیکھ کر آیا تھا تو ڈی اے نے فاسٹ ہو رہا ہے اور ڈی اے نے میں نالج کی وجہ سے جدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور وہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کھڑا ہوا پانی جو ہے وہ سڑان مار جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کو بھی جدت پسند ہے اس کو مضبوط مسلمان چاہئے ہیں غور و فکر والے مسلمان چاہئے ہیں اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جتنی بھی سائنس میں آج ترقی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد ڈسکور کرنے کی موجدوں کی مسلمانوں کی ہے لیکن بدقسمتی سے آج ہم سرسودہ نظام کو پسند کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں اسی کی مثال آج کل کے معاشی حالات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک دکانوں پر بہت راشع ہوتا تھا گھاک ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے اور ایک اچھی دکان چمکتی تھی ہر سیگمنٹ کے لوگوں کی لیکن یہ کیا ہوا کہ آج یہ فینینچل کرائسز ہیں یا کچھ اور ہوا ہے نوجوانوں چیزیں بدل رہی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ گھاک موجود نہیں ہے فرق یہ ہو گیا ہے کہ پہلے دکاندار سائیکل پہ آ کر کے اپنی دکان کھولتا تھا اور گھاک گاڑی پر آتا تھا مگر چیزوں کا بدلاؤ ایسا ہوا کہ آج دکاندار گاڑی پہ آتا ہے اور گھاک رکھشے پر بیٹھ کے آتا ہے اس کی پرچیزی پار جہاں ویک ہوئی وہاں پر ہم لوگوں نے جو ایک اپنا بزنس موڈل تھا اس کو ایڈوانس نہیں کیا آج کیا آپ جانتے نہیں آپ اداد و شمار دیکھئے آن لائن بزنس کے تو کپڑے کی دکانیں ویسے چل نہیں با رہیں لیکن کپڑے کا کاروبار آن لائن کی دنیا کے اندر کروڑوں سے اربوں تک پہنچ گیا ہے آج دنیا ای کامرس کی جانب جا چکی ہوئی ہے آج لوگ مختلف پورٹلز کے اوپر ایمازون دراز جیسی ای بے جیسی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی پورڈکس پیچ رہے ہیں یہی وہ کلوبل ویلیج ہے دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے اور ایک ایسا گاؤں گاؤں کی اگر آپ ابتدائی طور پر ایک بات کو پہچان سکیں جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جان دیں کہ گاؤں میں رہنے والا ہر شخص دوسرے شخص سے واقف بھی ہوتا ہے اور اس کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے کبھی آپ کسی پنڈ اور گاؤں میں جائے نا تو اگر وہاں پر جا کر آپ نئے ہو اور آپ پوچھیں کہ میں نے فلان کے گھر جانا ہے تو وہ آپ کو پورا رستہ بتائے گا جو کہ شہروں میں ممکن نہیں ہے اسی طرح سے آج دنیا بھی گلوبل ویلیج بن چکی ہوئی ہے اس گاؤں میں جہاں جس طرح سے کاروبار کر رہا ہے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ کی طرف آنا پڑے گا وگرنا ہم اپنا رونا ایسے ہی روتے رہیں گے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساٹھ سال کے بعد بھی عورت گھر سے نکل کے دس کلومیٹر کا فاصلہ تیار کر کے گھڑے میں پانی بھر کے لائے تو وہ دنیا بدل چکی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو بہتر زندگی کی طرف لے جانے کے لیے اپنے فائننشل اور اپنے ایکنومیکل سٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ زندگی گزارنے پڑے گی اور جتنی تیزی سے وہ آگے بدلتی جا رہی ہے آپ کو بھی اپنے اندر بدلاؤ لے کر آنے پڑے گا کیوں کیونکہ اللہ کو جدت پسند ہے اللہ فرسودہ نظام کو پسند نہیں کرتا